مجھے کچھ دوستوں نے سینڈ کی تھی تو یہ یہاں پہ بھی موجود ہیں ان کی مشینری بھی لیکن ورک سلو چونکہ ہے زیادہ بات ہے فنڈنگ کا اشیر چیزر ہے اور دوسری بات ہے جو ہوتے ہیں اس وقت میں سیکشن فائف کے اندر موجود ہوں اور یہ ایسفارٹ پلانٹ اور کونکریٹ پلانٹ لگا ہوا ہے سیکشن فائف یہ جناب آپ کا یہاں پہ ام سی سی والے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ چیک کریں ماشاء اللہ سے بلکل کیریجوے کے میڈ میں درمیان میں یہ پوزیشن بنی پڑی ہے ٹھیک ہے اور اگر رات کو کوئی سپیڈ میں گاڑی آتی ہے وہاں سے تو ایکسیڈنٹ کا حطرہ ہے ہی ہے اور بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ایریا بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں حطرناک ہے یہ آپ کی جناب ایک کلوٹ ہے اور یہ اس کی آر ڈی میں چیک کرتا ہوں چیک کر کے آپ کی احساس شیئر کرتے ہیں لیکن اس کے ادھ گرد آپ دیکھیں تو بلکہ تمام طرح پوائنٹ ہوگا ہے یہ چیک کریں کتنا زیادہ پانی اس کے اندر جمع ہے بارشوں کا یہ سارا پانی جمع ہے یہ دیکھیں یہ بارشوں کا سارا پانی یہ جو ہے نا بارشوں کا ادھر جمع ہے اور اس سائیڈ کے بھی اوپر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا اللہ جناب آپ سب دستہ کا امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوگے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں اس وقت میں سیکشن فائف کے اندر موجود ہوں اور یہ ایسفارٹ پلانٹ اور کونکریٹ پلانٹ لگا ہوئے سیکشن فائف کا اور یہ آپ کا لیلہ انٹرچینج کی سائیڈ آتی ہے اور یہ سائیڈ آتی ہے آپ کی پی ڈی ہاں کی ٹھیک ہے جی تو آج آپ کو سیکشن فائف کے انشاءاللہ وزر کرواتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کی ورکنگ کا سسلہ جاری ہے اور موجودہ سیکشن فائف کی کیا پوزیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ شیئر کریں گے یہ ہے جناب سیکشن فائف آپ کا اور سیکشن فائف پہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے وارٹر باؤنڈ بہت ساری ایریا کے اندر آپ کا ڈن ہوا پڑا اور سیکشن فائف میں تقریبا سکریباً آلموس آپ کا کام وارٹر باؤنڈ کے بعد اسفارٹ کر رہتا ہے لیکن یہ ورک کافی ٹائم سے جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے اور کافی زیادہ سلو ہے لیکن انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی مکمل ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ سیکشن فائف کا ایک قصہ شیئر کروں گا کیونکہ ایک قصہ بنتا ہے آپ کا یہ پیڈی ہاں والا کیونکہ ایک قصہ بنتا ہے آپ کا یہ لیلا انٹرچینج والا یہ آپ کا لیلا انٹرچینج سائیڈ آتی ہے یہ آپ کا آتا ہے اللہ بھلا کریں جی تو جناب میں آپ کے ساتھ آج جو ہے وہ سیکشن فائف شیئر کروں گا اور سیکشن فائف کے بھی اندر ہم سیکشن ایک شیئر کریں گے کیسے سیکشن ایک شیئر کریں گے جو آپ کا یہ آپ کا کونکریٹ کا پلانٹ ہے کونکریٹ پلانٹ سے جو آپ کا انٹرچینج کا ایریا ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر نہیں شیئر کریں گے کیونکہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ہے کہ اگلو بھی افتا آپ کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے یہاں سے بھی واپسی لینی ہے تو میں کوشش کروں گا سارا دن ہو گیا ہم یہ ایریا دیکھتے رہے ہیں جو پوزیشنیں یہاں پہ تھیں وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مکمل روٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دکھاؤں گا اور کچھ ورکنگ چل رہے ہیں کلوٹس وغیرہ کے اوپر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دکھائیں گے بتانے اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تقریباً کافی عرصے سے اس سیکشن کے اندر وٹر باؤنڈ وغیرہ ڈان ہوئا ہے اور یہ بلکل چھوٹا سیکشن ہے تمام سیکشنوں میں سے سب سے چھوٹا سیکشن یہ ہے سیکشن فائیو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ہمارا ایف ڈویو کا مین کیمپ ہے یہ جو پوائنٹ ہے مین کیمپ والا ٹھیک ہے یہ مین کیمپ سے بلکل آپ کا یہ جو سائٹ آتا ہے پی ڈی ہاں کا انشاءاللہ میں آپ کو پی ڈی ہاں تاک انشاءاللہ چل کے جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ ورکنگ کام پر چل رہی ہے اور ویسے آپ کا ورکنگ جہاں پر ڈن ہوا پڑا ہے وارٹر باؤنڈ کا وہ کتنے اریئے کا ہوا پڑا ہے اور مزید بھی اپ ڈیٹ اس سیکشن کے بلے ساتھ کے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم شامل کریں گے جی تو جناب جیسا کہ آپ کو کافی ٹائم پہلے میں نے جی تو جناب یہ گاڑی والے میرے پاس رکے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہم نے کھیوڑا جاننا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی مسلسل ہم تقریبا کافی گھنٹے سوا گھنٹے سے جو انٹرچینج سے یہاں پہ اترے ہیں اور آ رہے ہیں اور اتنا ٹائم لگ گیا تو آگے کتنا ٹائم لگ گے گا میں نے بتایا یہاں سے مقسیم آپ کے بیس بیس کلومیٹر بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں پرشان ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم پہلے ہم جو ہیں وہ زلیٹ ہو گئے آئے ہیں تو آگے بھی کیا آئی سی طرح پوزیشن ہے تو بتایا میں نے کہا پہ پوزیشن تو ہے یہی چیز چل رہی ہے بات کرنے اور بتانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جو عوام الناس ہے وہ انتہائی زلیل خوار ہو رہی ہے اور عوام الناس جو ہے وہ تقریبا تقریبا اس پورے سیکشن کے اندر بہت زیادہ زلیل ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے خجل اور خوار ہو رہے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ورکنگ کی کیا پوزیشن بنتی ہے یہ چیک کریں نا ورکنگ جہاں پہ جان لوگا پڑا تھا اس سے آگیا کی پوزیشنیں آپ چیک کریں گھٹے بنی ہوئے ہیں آگے چلیں آئیں میں آپ کو سائٹ بھی زیادہ یہ جناب آپ کا یہاں پہ ام سی سی والے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے بلکل کیریج بے کے میڈ میں درمیان میں یہ پوزیشن بنی پڑی ہے اور اگر رات کو کوئی سپیل میں گاڑی آتی ہے وہاں سے تو ایکسیڈنٹ کا حطرہ ہے ہی ہے اور بہت زیادہ ہے کیونکہ ایریا بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں حطرناک ہے اور یہاں پہ لوگ جب بھی ٹریول کرتے ہیں آتی جاتے ہیں تو ان کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ جناب جلدی سے جلدی سفتہ کیا جائے سپیڈ کے ساتھ سفتہ کیا جائے کیونکہ حالات و واقعات اس طرح بنی ہوئے ہر جگہ پہ تو اس وجہ سے کر کے تو اس وجہ سے کر کے لوگ کو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا تیزی سے جہاں سے گزرا جا سکے گزر جائیں تو جب لوگ زیادہ سپیڈ میں آتے ہیں تو ان وائنٹس کے اوپر زیادہ ایکسیڈنٹ لوگوں کے ہوتے بھی ہیں یہ نہیں ہوئے بھی ہیں کتنے دوستوں کے مجھے کمر سویرا آئے ہیں میری ویڈیوز کے نیچے اگر آپ لوگ کمر دیکھتے رہتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا سیکشن فائف کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے کمر ساتے ہیں کہ جناب آپ کا سیکشن فائف ہے اس کے اوپر بھی آپ ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو بتائیں اور جو عوام بالا ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تو دیکھیں جی میں نے لازٹ ٹائم جب میں یہاں پہ آیا تھا میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اور عوام بالا تک بھی شیئر کی تھی اور ہمارے جو انسپیکٹر ذرا تھے ان تک بھی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ورکنگ آپ کی بہت زیادہ بہت زیادہ تب ہوئی تھی لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ورکنگ نہیں ہو سکتی سلو چونکہ یہ بہت زیادہ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ آپ کا جو یونٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے جو ایپ ڈیو کی یونٹ لگی ہوئی تھی وہ اکیس انجینئر والے لگے ہوئے تھے وہ ہو گئے ہیں چینج یہ ایم سی سی والے ہیں جن کی پوسٹیں کیا نام ہیں مجھے کچھ دوستوں نے سینٹ کی تھی تو یہ یہاں پہ بھی مجود ہے ان کے مشینری بھی لیکن ورک سلو چونکہ زیادہ بات ہے جو اوپر ہیڈ ہے ایپ ڈیو مین کونٹریکٹر ہے وہ بھی لیو کر رہے ہیں وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے اس وقت تو زیادہ بات سب کونٹریکٹر تو آٹومیٹکلی ہی اپنا برکی بھی ہے وہ سٹاپ کر دیں گی تو یہ ایک پوائنٹ ہے بڑا دینجرس سا جناب یہاں پہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ احتیاط کے ساتھ سفر کرنے رات کو یہاں سے گزرتے وقت چلیں جی آگے آپ کے ساتھ ایڈیا شیئر کرتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں پی ڈی ہاں سٹی میں تھوڑا سا کام ہے تو جا ہم بائک کے اوپر رہے ہیں کیمپ سے ہم لوگ نکلے ہیں تو میں تو واق پہ نکل آیا تھا پہلے تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بھی اب کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ابھی یہ آگے ہیں میرے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بائک پہ ہم لوگ سٹی تک جا رہے ہیں پی ڈی ہاں سٹی تک تھوڑا سا کام تھا اس کے سسلے میں اور تقریباً آلموسٹ آپ کا اثر کا ٹائم ہو رہا ہے اثر کی نماز کے بعد کا یہ وقت ہے اور پنٹ دادنہان کی طرف ہم لوگ جو ہیں وہ روانہ ہے ایپ ڈی بلیو کے مین کیمپ سے سیکشن فائیو کے تو بات دراصل یہ ہے جی میں نے وائک کے اوپر ویڈیو کریئٹ کیا توڑی بہت شیکنگ ہوگی ویڈیو کی اس کے لئے انتہائی معذرت چاہوں گا دوسری معذرت آپ کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ یہ ویڈیو میں نے بہت دن ہو گیا کریئٹ کی ہوئی ہے میکسیمم میکسیمم ایک ویک سے میں نے کریئٹ کی ہوئی ہے اور آج میں اس کے اوپر وائس اوبر کر رہا ہوں اور اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا وقت کی بہت زیادہ کلے تھی اور بہت زیادہ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں کریئٹ کر پایا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ مزید آگے ویڈیو کوشش کر کے وقت انفہ وقت انفہ کے ساتھ اپ ڈیٹ کا سسرہ ضرور شامل کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو یہاں سے پر انتاز رہان کی طرف ہم لوگ جب رہانا ہوئے تو رستے میں بہت سارے مشکلات فیس کی بائیک کے اوپر جب سفر کیا تو ہمارا زیادہ ایکسپیرینس رہا یہ چیزیں فیس کرتے ہوئے کیونکہ دول مٹی اور پھر گاڑیوں کا جب گزر ہوتا ہے پاس سے ہیوی گاڑیوں کا یا بڑی گاڑیوں کا تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو ہیر چاہے بائیک پہ ہو کوئی تو چاہے گاڑی پہ ہو بہت زیادہ مشکلات ہیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اس روٹ کے اوپر سیکشن فائف سب سے چھوٹا میں نے پہلے بھی کہا آپ لوگوں کو وہ اس لیے آپ سے چھوٹا ہے کیونکہ اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ بہت کام نا ٹھیک ہے باقی بنسبت باقی جتنے بھی آپ کی سیکشن ہے چار سیکشن ان کی بنسبت آپ کا ہے یہ جو ڈسٹنس ہے پیڑی ہاں تک یہ آپ کا بہت کام نہ ہے یہ آپ کی جناب ایک کلوٹ ہے اور یہ اس کی آر ڈی میں چیک کرتا ہوں چیک کر کے آپ کی احساس شیئر کرتے ہیں لیکن اس کے ارد گرد آپ دیکھیں تو بلکہ تمام طرح پوائنٹ کے اوپر یہ چیک کریں کتنا زیادہ پانی اس کے اندر جمع ہے بارشوں کا یہ سارا پانی جمع ہے یہ دیکھیں یہ بارشوں کا سارا پانی یہ جو ہے نا بارشوں کا ادھر جمع ہے اور اس سائٹ کے بھی اوپر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اسی دوسری طرف بھی ہے اس کی بڑی عجیب سی سمیل بھی ہے اس سارے پانی کی تو بڑا خطرناک سا آریہ ہے بڑا خطرناک سا اس کے اوپر سفر ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تاف ٹارگٹ ہے اس سائٹ کے لوگوں کے لیے سیکشن فائف اور سیکشن تھری موسٹ جو ہے نا ڈینڈرس ایریا جو ہے وہ یہ دونوں سیکشن کے اندر ہے جن کے اندر ابھی تک ورکنگ بہت زیادہ سلو ہے اچھا جی آگے ابھی سفر کرتے ہیں پی ڈی ہاں کی طرف تو دونوں اطراف میں میں نے جو پانی جمع دیکھا ہے اس قدر زیادہ جمع تھا اس قدر زیادہ جمع تھا کہ آگے چل کے میں ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں تو انتہائی معذرت چاہوں گا ویڈیو کے اندر بہت زیادہ شیکنگ ہے کیونکہ بائیک کے اوپر میں پیچھے بیٹھا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ سب کنٹرکٹر جو ہے کنکریٹ کر رہے ہیں اور یہ یہی پہ کنکریٹ مکس کر کے اپنی مشینہ جیسا یہی پہ کنکریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ایف ڈیو کے انجینئر اور نیس پاک کے انجینئر موجود ہیں ان کے پاس لیکن یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں ایک اگر کنکریٹ آپ خود لے آتے ہیں تو اس کی پیمنٹ آپ کو ایف ڈیو پیمنٹ کرتی ہے سب کنٹرکٹر کنکریٹ کرتے ہیں اگر کنکریٹ ایف ڈیو کے پلانٹ سے آتی ہے تو پھر آپ کو لیبر ریٹ ملتا ہے پھر آپ کی جو بلنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو صرف لیبر ریٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی کنٹرکٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی پانی کس قدر جمع ہے اس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ دور تک دریج جہلم ہے حالانا کہ یہ دریج جہلم نہیں یہ آپ چیک کریں یہ لیلہ تجلم روڈ ہے بلکل کیریجوے کے درمیان کیریجوے اور دونوں اطراف میں پانی اس قدر جمع ہے آپ چیک کریں ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ کا جس طرح کنال پروجیکٹ نہیں ہے آپ کے جلال پر کے پاس وہاں پہ جب وہ نیر کا پانی اور دریاء کا پانی گزر رہے تو وہ والا منظر یہاں پہ پیش ہو رہا ہے لیکن یہ ساری کے ساری یہاں پہ لوکل زمین ہے اور ساون کی بارشوں کا یہ ساری کا سارا پانی یہاں پہ جمع ہوا پڑا ہے اچھا دوست اخباب مجھے بتائے گا اس سائٹ پہ ریٹ کیا چل لیں بہت سارے دوست ہمیں کمر سیکشن کے اندر ان زمینوں کا ریٹ پوچھتے ہیں جن دوستوں کو معلوم ہے وہ پلیز کمر سیکشن کے اندر ریٹ منشن کا دیجئے گا تاکہ ہمارے دوستوں کے لیے جو ہے وہ اساس نہیں بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ان زمینوں کا کیا ریٹ ہے مجھے تو کنفرم نہیں ہے اگر یہ سیریہ سے جتنے بھی میرے دوست اخباب بلانگ کرتے ہیں پلیز ہمیں انفرمیشن ضرور آپ لوگ کمر سیکشن کے اندر شیئر کر دیجئے گا دوستو یہ ہے سیکشن فائیو کی کنڈیشن بنی ہوئی وہ مناس کے لیے بڑی مشکلات ہیں اللہ پاک آسانی پیدا کرے اور انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کا شخصہ ضرور شامر رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا فی امان اللہ تینکیو